مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی نسیم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی شادی کب کرو گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار حارس روف کی شادی ہوئی شاہین شاہ کی شادی ہوئی شاداپ کی شادی مطلب ایک ساتھ لائن سے شان مسود کی شادی ہوئی تو سب نے پلٹ کے دیکھا نسیم شاہ کی طرف اس کی کب شادی ہوگی اور یہ ہمیشہ جواب یہ دیتا ہے اببو بتائیں گے تو آج اببو ہمارے سامنے ہیں کب شادی کروا رہے ہیں بھائی آپ نسیم تو ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ شادی کرنا کیونکہ پتھان تو شادی جلدی کرتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ مشوارہ کیا اس نے بتایا میں ابھی کرکٹھے اور میرا عمر بھی بیس سال ہے تو توڑا سبر تھی چال سار کرو تو بینے بریتے پاک کیا کہ ٹھیک ہے مطلب خود اس کے اندر سبر ہے مطلب خود ابھی نہیں کرنی شادی تو اگر اس نے نہیں کرنی تو ہمیں کیا جلدی ہے کوئی ویسے کوئی لڑکی نظر میں ہے کوئی ایک خاندان میں دیکھ کر رکھی ہوئی ہوتی نا کہ یہ والی بچی مجھے ابھی تو کوئی سوچ نہیں کیا کوئی بھی نہیں کیا کوئی بھی نہیں کیا مچھا اچھی رکسہ مل جائے تو انشاءالہ سوچیں گے بس سائی ہے ہم ہم سب مل کے جو نا سب مل کے نسیم شاہ کے لیے میرا یہ بلیو ہے میرے اببو یا میرے پیرنس جہاں بے ڈوننے گے وہ میرے لیے اچھی ہوگی اور ایک چیز میں اپنے پوپو وغیرہ ان لو کو کبھی رشتے میں نہیں بھیجتا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی رشتے وغیرہ میں لینے جاتے تو ایک کو پسند آتی ہیں تو پھر دوسرے آگے کہتے ہیں نہیں یار وہ ناک تو رسی بڑی نہیں تھی دوسری کہتے ہیں نہیں یار وہ تھوڑا صحیح نہیں تھا تو وہ پھرنا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے یار کہ پتہ نہیں کیا سی بس اببو کو میں نے کہا آپ نے دیکھنا ہے آپ نے پسند کرنا پھر آپ نے مجھے کہہ دینا بس ہاں بلکل ناک واک رنگت تو بادو اگر سیرت اچھی ہوتی وہ میری قسمت ہے بلکل and welcome back to game set match آپ سب کو بہت بہت اید مبارک نسیم شاہ کے گھر ہم اس وقت آئے میں ہیں اید کے اس دن اور اب جو ہے نا تھوڑی سے مزے مزے کی ڈسکسن کریں گے ریپڈ فائر کریں گے بہت میں ایک دم سے یوں ریپڈ فائر نہیں پوچھنے والی پہلے تھوڑے سے کچھ دو تین سوال اور پوچھوں گی پسندیدہ کون کرکٹر تھا جس کو دیکھ کے نسیم شاہ نے کہا میں بنوں گا کھلاڑی نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ میں نے اس کے بعد کہا ہوگا کہ مجھے اس کے بعد کھلاڑی بننا یہ تا کہ شین بون میں نے دیکھا تھا اس کی بالنگ مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے ایکشن کوپی کرنی کوشش کی تھی ویسے جیسے ٹیپ بول وغیرہ میں نہیں کرتایا اس کے طرح بال کرنا یہ کیا تھا اور کون سا بلے باز ہے جس کو دیکھ کر دے چاہتا ہے اس کی وکٹ تو میں ہے یہ بڑا کوئی مغرور ہے میں اس کی وکٹ تو نکالتا ہے بیٹسمن سارے مغرور ہوتے ہیں سب مغرور ہوتے ہیں بولرہ بیٹسمن دیکھیں بیٹسمن جب آپ کو شورٹ مارتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے سارے آپ کو مغروری لگتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ بیٹسمن کو آپ اپنی بیسٹ بولنگ کرو اور اٹھ کرو میں سے ورلکپ آنے والا ہے کوئی سپیشل پلان ہے کچھ سپیشل ہے اور پھر جانا بھی نسیم انڈیا ہے بڑے چرچے ہیں آپ کے انڈیا میں دیکھیں سپیشل کوئی پلان نہیں ہے جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی تیاریاں ہیں سیریز ہے اس سے پہلے اور کوشش کریں گے کہ ورڈ کپ میں انشاءاللہ ورڈ کپ جیت ہے جیسے انڈیا میں چرچے والی بات ہے وہ اگنور کر گئے چرچے ہیں آپ مجھے نہیں پتا کس بات کی چرچے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے چلے ریپیڈ فائر کی طرف چلتے ہیں بات اس سے پہلے ایک اور چیز فاس بولرز کو جو ہے وہ باتنگ کا کیوں اتنا شوق میں نے یہ سوال شاہین سے بھی پوچھا تھا فاس بولرز کو بڑا شوق ہوتا ہے باتنگ کا اور وہ دو چھککے تو بھائی مطلب وہ تو چرچہ ایسی ہوئی کہ ایک بولر کے جو چرچہ ہے وہ زیادہ باتنگ کیلئے ہو رہی تھی دیکھے پھر آپ کے سامنے جب بولر پھر زیادہ کام کار میں بہت یا متے تک اور بہت خیلی پھر بولرز کو اتنا موکہ نہیں ملتا باتنگ کیلئے یا تو لیکن جب بھی موقہ ملتا ہے تو آپ کو کچھ رنجھ بہت و ٹھانچ بے آپ نے اگر بہتر کنیا اور بہتنے اوپر بلیف کہ کہ ایتنا تو میں کر سکتا اور جز دن آپ کا اچھا دن ہوں تو آپ کے لگ جائے تو ٹیم کلئے بھی بیسٹ اور آپ کے لئے بھی اچھا ہے تو کوشش سارے کرتے ہیں بولرز کی توڑی بہت بیٹنگ آنی چاہیے تصویریں ہے کچھ میں آپ کو وہ تصویریں دکھاؤں گی اور آپ مجھے بتائیں گے اس تصویر کا بڑا چرچہ ہے بھائی بہت اس کی کوئی کلیریفیکیشن دے دیں آپ کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو منگنی کیا گھڑی چڑھا دیا میں نے اپنے کیپشن ڈالا ہوا تھا کہ بلیس تو بلیس تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے شادی منگنی ہوئی آپ کے والد صاحب کو تو جانتے ہیں نا لوگ یہ سب نے کہا کہ یہ آپ کے جیسے سسر ہیں کوئی اور نہیں آنا چاہیے اور نہ ہو سسر ہوگا اگر یہ میرے یہ سب ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ نسیم شاہ شادی کب کرے گا تو صحیح سی بات ہے مطلب اب اس کی جگہ کوئی بھی بیٹا ہوتا وہ سسر ہوتا پلیریفیکیشن دیتے ہیں نا پلیریفیکیشن پلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ انکلیں ہمارے بہت اچھے سلمان بھائی کے جو عائف ہیں ان کے ابو ہیں اور ہم ساتھ بیٹھے تھے تو بزرگ تھے ان کے ساتھ پکچر لینا شیئر کرنا یہ سلمان قادر کے سسر ہے جی اگزیکلی یہ سب کو کلیئر ہو گیا نہیں ہے نسیم کے سسر یہ یہ اتنا غصہ نسیم بہت کم اتنے غصے میں دیکھتا ہے یہ میچ کا سجیوشن ایسے بنا ہوا تھا ایسے میں غصہ نہیں کرتا ہوں بس یہ کبھی کبھی میچز ایسے ہو جاتے کہ آپ سے چیزیں نیچرل ہو جاتی آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ غصہ ہوا تھا یا نہیں ہوا لیکن نیچرل ہو جاتی ہیں چیزیں مطلب وہ لگ رہا تھا کہ بدلے کی آنک کی تھے وہ دو چھکے جو تھے یہی ہے نا آپ شاورٹ مارتے تھے اچھا فیل ہوتا ہے یہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا کہانی ہے سب سے پہلے تو میں مجھے چاہوں گے یا بردے پر آپ کو وش کیا اوہ روشی روٹیلا نے آپ نے تنکیو رپلائی کیا لوگوں نے اس پر بڑا وہ کیا کہ نک جی تنکیو رپلائی کیا دیکھے پتہ نہیں آپ سب سے آپ لوگ بھی سارے کرتے ہیں جب بھی بھٹے ہوتے سب وش کرتے ہیں اور اس دوران میں مجھ میں تھا اور جب مجھ میں واپس آرہا تا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے پلیئر جو ہوتے جب بیزی ہوتے ان کے منیجرز بھی ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے وہ ہنڈل کرتے تو میں نے منیجرز کو بولا تھا کہ جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں اور جو بلو ٹک والے ہیں جو ہمارے سینئرز پلیئرز ہیں وہ برڈے ویش کرتے تو ان کو تینکیو لکھنا ہے تو انہوں نے تینکیو لکھ دیا تھا انہوں نے ویش کیا تھا انہوں نے تینکیو لکھ دیا تو میرے خیال سے اتنا اس میں کوئی ایشو تو نہیں مجھے لگا سو سارے افوار آنے والے نوٹ کر لیں کہ وہ منیجر نے تھنکیو کیا تھا نسیم نے نہیں کیا تھا اور اگر اروشی بھی اس لئے خوش ہو گئی تھی تو اروشی بھی اپنا دل تھام لیں آخری تصویر آخری تصویر اس مومنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں گے بلکل اس کا میں نے بتایا بھی ہوتا ہے پولیس کی اواردی میں نے پہنی تو تورا سلگ رہا تھا کہ جاؤں انہوں کو دراؤ شراؤں لیکن لیکن میں چھوٹا تھا ہم بھی دردتے تھے پولیس سے تورا بوت تو یہ اچھی فیلن تیس وقت جو اردی پہنی تھی میں نے پولیس کی کیا ایک ڈیفرن چیز تھی ابھی بچپن میں نسیم سوچا تھا پولیس والا بنوں گا یا ٹرکیٹر بنوں گا بچپن میں نے ابھی تک نہیں سوچا تھا لیکن یہ تا کہ جب اپورچونٹی ملی تو دیکھیں پولیس سے ہم درہ وردی پہنو دیکھتا ہوں کیسی فیل ہوتی ہے یہ ذرا ششکا تھا تو پولیس کی وردی پہنی تو اچھا فیل ہو رہا تھا سارے ششکے پورے ہو رہے ہیں بس یہ چلتے رہتے لائف کا حصہ بٹ تھانکیو نسیم ایت کے دن ہم نے آپ کو تنگ کیا آپ کو ڈسٹرپ کیا آپ کی فیملی کو تنگ کیا مگر بہت مزے کی انکسٹرپ نہیں کیا میں نے پہلے بھی آپ کو کام تنگ نہیں ہوتے ہم خوش ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ تھانکس ایلوٹ آپ لوگوں نے بھی انجوئے کیا ہوگا آج کا یہ شو عید کا مزہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور یہ ہمارا شو اس پہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ شو سب کو عید مبارک میری طرف سے نسیم کی طرف سے عید مبارک آپ کہہ دیں عید مبارک سب کو اور عید کو انجوئے کرو خوش رہو اور بس ہمارے لئے دعائیں کرو اور دعائیں کریں یہ ورلڈ کپ کا سال ہے انشاءاللہ ایک اور ایچ شو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ